جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گس کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اب تک آپ نے ہمارے سلسلے میں مختلف چیزیں دیکھی موت کی نشانیاں پائی جائیں روح قبض ہونے کے بعد کیا کریں غسل و کفن کی تیاری پانی کی تفصیل غسل مئیت اب ہم چل رہے ہیں قبر کتنی قسم کی ہے مئیت کو دفن کرنا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا براء بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے آپ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمانِ اقدس یعنی پاکیزہ آنکھوں سے نکلنے والے آسموں سے مٹی نم یعنی گیلی ہو گئی پھر فرمایا اس قبر کے لیے تیاری کرو مئیت کو دفن کرنا فرضِ قفایہ ہے اور دفن کرنے سے یہ مراد ہے کہ گھڑا کھوٹ کر اس میں مئیت رکھیں اور اوپر تختیں لگا کر مٹی بھر دیں یہ جائز نہیں کہ مئیت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیوار قائم کر کر بند کر دیں قبر کی قسمیں بناوٹ کے اعتبار سے قبر کی دو قسمیں نمبر ایک لحد یعنی بغلی قبر مدینہ پاک میں لحد ہوتی ہے لحد اسے بغلی قبر بھی کہتے ہیں اس کی تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صندوق نمہ گھڑھا کھوٹ کر اس میں قبلے کی طرف دیوار میں اتنی جگہ کھو دیں جس میں مئیت کو بہ آسانی رکھا جا سکے خیال رہے لحد صرف سخت زمین میں ہی بنتی ہے نرم زمین میں نہیں بن سکتی یہ دیکھئے یہ جیسے حصہ ہے قبر کا اوپر کا اور یہ حصہ نیچے کا نیچے والا یہ حصہ یہاں تک آپ سمجھیں آپ نے کھو دنا ہے اوپر والا نہیں کھو دے گا صرف نیچے والا حصہ اتنے حصے میں کھو د گیا اور مئیت یوں اتر کر اندر کی طرف رکھی جائے گی پاک و ہند میں چونکہ اس طرح زمین مٹی ہوتی ہے کچھی تو اگر آپ یوں کھو دیں گے تو یہ مٹی گر جائے گی لہذا پاک و ہند میں لاحد یوں نہیں بنے گی لاحد بننے کے لیے آپ یوں سمجھیں ہم نے پہاڑ کٹا ہوا ہے تو پہاڑ میں سے اگر ہم نے یہ حصہ یوں کٹیں گے تو پہاڑ نیچے نہیں گرے گا تو اب یہ لاحد بنے گی جہاں زمین سخت ہوتی ہے پہاڑ کی طرح سمجھ لیجئے ہوتی ہے وہاں پر آپ لاحد بنا سکتے ہیں نرم زمین پر نہیں بنا سکتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کے جنہیں بقی شریف میں مدینہ پاک میں لاحد نصیب ہوئی آئیے ان کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں عرفان بھائی کا مبلغانہ کردار کئی کفار کے دامن اسلام میں آنے کا سبب بنا فیدان مدینہ مزمبک کے تعمیراتی کاموں کے دوران بھی ایک غیر مسلم مزدور ان کے مبلغانہ کردار سے متاثر ہو کر مشرف با اسلام ہوا وہاں اللہ سے میری فون پر بات ہوئی بس وہ یہی کہہ رہے دی یہ فون پر بس یہی کلام پڑھ رہے دی یا اللہ مجھے یہاں سے واپس نہیں چاہنا وہاں اللہ سے بات کرتے کرتے ہیں انہوں نے اسی ٹیم قبل شریف پر موک کیا کل میں شہادت پڑھا اور بس وہیں ساہرے جاہاں میں مچ جائے دو ساہرے جاہاں میں مچ جائے دو میں ہوں سننی رہوں سننی مروں سننی مدینے میں میں ہوں سننی رہوں سننی مروں سننی مدینے میں بقی پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ بقی پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد دوسری قسم شق یعنی صندوق یہ صندوق نمہ گھڑا کھوٹ کر تیار کی جاتی ہے اور عام طور پر ہمارے ممالک میں یہی رائج ہے لہت سنت ہے اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کرے اور نرم زمین ہو تو صندوق میں حرج نہیں ہمارے عام طور پر جو قبر بنتی ہے قبر میں اس انداز سے ایک گھڑا ہوتا ہے یعنی مستطیل میں مستطیل مینز ریکٹینگل شیپ کے اندر ریکٹینگل شیپ جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بنایا گیا ہے یہاں ایک بدا نہیں پھول یاد رکھیا قبر کی لمبائی کے تعلق سے یہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ لاحد یا صندوق اتنا ہو یہ نہیں کہ جہاں سے کھودنی شروع کی وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہو قبر کی لمبائی جڑائی کتنی ہو آئیے دیکھتے ہیں امیر علیہ السلطہ کا مدنی گلدستہ اور ساتھ ساتھ اس مدنی گلدستے سے کیا فائدہ اصل ہوا آئیے دیکھتے ہیں باز کبر سامنے میں مہیر کی تدفین کے لیے زمین میں گہری کبر نہیں کھودی جا رہی بلکہ ایک یا ڈیر فٹ کھودائی کرنے کے بعد اس میں بلاغ کی دوار اٹھا کر کبر بنائی جا رہی ہے یوں کبر کی گہائی زمین میں نہیں بلکہ کبر کا دو تہائی حصہ ستہ زمین سے بلند ہے البتہ بعد میں سائیڈوں سے مٹی کے ذریعے ستہ زمین سے بلند دوار کو چھپا دیا جاتا ہے ایسا کرنا کیسا کیا یہ طریقہ کار شریعت متاخرہ سنت کے مطابق ہے جو آپ سے نماز دیجئے بدکسمت سے زیادہ کے لیے سلسلہ چل نکلا ہے تو سماجی ادارے جو چلاتے ہیں ان کے ذمہ داران بھی اس کے جواب کو سنیں دیگر علماء کرام بھی ذہن نصیب یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کریں کہ یہ خرابی آ چکی یہ قبرستانوں میں خود باب المدینہ میں یہ خرابی آ چکی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نبی کریم رعوف الرحیم علیہ عبدال الصلاة والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے اچھا کفن دو اور اس کی وسیعت جلد پوری کرو اس کے لیے گہری قبر کھو دو صحابہ کرام علی مردوان کا نہ صرف اپنا عمل اس سنت پر تھا بلکہ اپنے بات اپنے ورثاء و لواحقین کو بھی اسی کی وسیعت فرمایا کرتے تھے جیسا کہ خلیفہ دوفم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیعت فرمائی کہ ان کی قبر کو قد برابر جہرہ اور کشادہ بنا جائے یوں ہی حضرت سیدنا موسیٰ عری رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت وفات اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کہ قبر گہری اور وسیع یعنی کھولی کشادہ کھو دو اور ان کے بیٹوں نے ان کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا تب سوال میں جو کہا گیا بالکل خلاف سنت ہے اور امت مسلمہ کے متواتر عمل کے بھی خلاف یعنی مسلسلی عمل چلا رہا تھا مسلمانوں میں اب بعض جگہ یہ سنت جو یہ مٹائی جا رہی ہے اور اس طرح قبریں بنانے کی جو شرح حکمتیں اور مقاصدیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں کہ قبر کو زنزلے اور بارش میں گرنے دب جانے کا خطرہ رہتا ہے نیس جانور اور مردہ چور لوگوں سے بھی میت کی حفاظت ہونی چاہیے تو یہ دیوار کے ذریعے جو بنائی جاری ہیں اس میں زلدر آیا جٹکا آیا کہ دیوارے گری مردہ بار بارش آئی دیوار گری مردہ بار جانور تھوڑا سا بھی سراخ پڑ گیا اس میں ایک آدھی نکل گئی ایک آدھ دیوار گر گئی مردہ پڑا ہوا ہے جانور اس کو نوچے گا تو اس میں یہ خرابی ہیں پھر جو لاشوں کے چور ہوتے ہیں لاشیں بھی بکتی ہیں ان لوگوں کے مزے کفن چوروں کے مزے پھر بدبو اس کی پھیلتی ہے تو اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں قبر کی سب سے بہتر سائز ہے کہ پورے قد کے برابر گہری وہ قبر یہ بہتر ہے لیکن شاید آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھی ہوگی کہ اس پر عمل ہوتا ہوں اللہ ماشاءاللہ کہیں عمل ہوتا 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 ہوں اور بہتر سینہ تک گہری ہو اور گڑ آدھے قد تک ہو اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے بہترین جو ہے سب سے فرسٹ جو ہے وہ پورا قد اور اس کے بعد یا تو سینے تک ہو مگر بہتر وہ ہی تھی پورے قد کی ورنہ کم اس کا آدھے قد تک تو ہو لیکن اب تو فٹ دیر فٹ میں ہی مدھے کھڑیا کھوٹ کے اس میں رکھ دیتے ہیں بیچارے کو اس سے بچنا ضروری ہے اور جو بھی ایسا کرتے ہیں وہ مربانی کر کے اس سے بچے ہیں عرباب اقتدار بھی اگر کوشش کریں انتظامیہ تو اللہ کرے کہ یہ بھی ثواب کے اقدار ہوں گے کہ اس پر بالکل کوئی آرڈر جاری کریں بعض باتوں پر یہ آرڈر جاری کرتے رہتے ہیں تو اس پر بھی کر دیں کہ سنت کو بھی زندہ اور قانونی پابندی اس طرح کی جہاں بھی ہو تو وہاں مطلب یہ لوگ قانونی کاروائی کریں انتظامیہ جو ہے ہماری گورنمنٹ تو اس طرح یہ برائی ختم ہوگی اور جو جو اس بری بیدعج کو ختم کرے گا تو سنت کو جاری کرے گا انشاءاللہ سو شہید ہوگا اس کو ثواب بنے گا دعوت اسلامی کی مجلس تجیز و تکفین کے ذمہ دار اسلامی بھائی نے مطالب کا ادارہ کی ڈائریکٹر ایکو امیر اہل سنت دامت برکات حملالی کے جانب سے غیر شریع قبر سے مطالب ایک بیان دکھایا اور ساتھ جساتھ ان غیر شریع قبروں کے نشاندہ ہی کی تو بابول مدینہ کراچی کے قبرستان کی ڈائریکٹر نے دعوت اسلامی کی مجلس کی کابشوں کو سراتے ہوئے ہاتھ او ہاتھ اس طرح کی غیر شریع قبروں کی روکتھام کے لیے حکم نامہ جاری کیا جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ قبر کی خدائی جو جتنیس ہے اس کی کتنی ہونی چاہیے امیر اہل سنت جو ہے وہ نے جس طرح بات بیان کی ہے اور واقعی شرن جو بھی ہے وہ بہتر جانتے ہیں اور ہم لوگوں شریع طور پر واقع نہیں تھے کہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ قبر میں چاہیے قدائی ہونی ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہم اس پر ابھی آپ کے سامنے ہی ہم نے حضر بنوانے کے لیے دیا کہ شرن جو بھی ہیں فارمنٹیز اس کو پوری کی جائے اور ہم تو انہیں برہت ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں کسی نشاندہی کی اور ہمیں مددر گناہوں کی طرف سے لوکا ہے تجیز تقریم کا جو آپ کا یہ ادارہ ہے اس کے ہم کابشے کو سراتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ سے وقتاً فوقتاً رہنمائی بھی حاصل کرتے رہیں میت کو دفن کرنا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے کسی جنادے کی خبر ملے وہ اہلِ میت کے پاس جا کر ان کی تازیت کرے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات سواب لکھے پھر اگر جنادے کے ساتھ جائے تو اللہ پاک دو قرات عجر لکھے پھر اس پر نماز پڑے تو تین قرات پھر دفن میں حاضر ہو تو چار اور ہر قرات کوہِ احد یعنی احد پہاڑ کے برابر ہے تدفین کی نیجتیں رضاِ الٰہی پانے اور سوابِ آخرت کمانے کے لیے عاشقان رسول کی تدفین میں حصہ لوں گا فرضِ کفایہ ادا کروں گا حقِ مسلم کی ادائیگی کروں گا قبرستان کی دعا پڑوں گا ممکن ہوا تو دوسروں کو بھی بلند آواز سے پڑھاؤں گا پاؤں زخمی ہونے یا ایدہ کا اندیشہ نہ ہو تو قبرستان میں ننگے پاؤں چلوں گا قبر پر پاؤں رکھنے اور بیٹھنے سے بچوں گا اور ممکن ہوا تو نرمی سے سمجھا کر دوسروں کو بھی بچاؤں گا بیجا گفتگو اور حسی مزاگ سے پرہیس کروں گا موقع کی مناسبت سے لوگوں کو اکھٹا کر کر نیکی کی دعوت پیش کروں گا موت اور قبر میں اترنے کو یاد کر کر خود کو اور دوسروں کو عبرت دلاؤں گا مرحوم اور تمام مؤمنین کے لیے دعائے مغفرت کروں گا عیسیٰ لے ثواب بھی کروں گا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکی شہے مشکی تجفین کے سترہ مراحل نمبر ایک قبرستان میں دفن کے لیے ایسی جگہ لینا جہاں پہلے قبر نہ ہو دو قبر کی لمبائی میت کے قد سے کچھ زیادہ اور چوڑائی آدھے قد اور گہرائی کم سے کم نصف یعنی آدھے قد کی اور بہتر یہ ہے کہ گہرائی بھی قد کے برابر رکھی جائے قبر میں ایٹو کی دیوار بنی ہو تو میت لانے سے پہلے قبر اور سلیبوں کا اندرونی حصہ مٹی کے گارے سے اچھی طرح لیپنا نمبر چار اندرونی تختوں پر یاسین شریف سورت الملک اور درود تاج پڑھ کر دم کرنا پانچ چہرے کے سامنے دیوار قبلہ میں تاک بنا کر آہد نامہ شجرہ شریف وغیرہ تبرکات رکھنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے کچھ اس کو ٹھوکا پھر ہم نے مٹی کے ساتھ اس کی کچھ جگہ بنا کر ایسے رکھ دیا ہے کہ یہاں پر اہد نامہ وغیرہ چیزیں رکھیں اگر میت یہاں پر ہو اس کی طرف یہ دیوار جو ہے قبلہ رخ ہے تو ہم نے قبلی کی طرف یہ دیوار میں کچھ تاک بنایا ہے اور یہاں پر ہم مقدس تیریریں وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ اس لیے بنایا جاتا ہے 6. میت کو قبلے کی جانب سے قبر میں اتارنا 7. عورت کی میت کو اتارنے سے لے کر تختہ لگانے تک کسی کپڑے سے چھپائے رکھنا 8. قبر میں اتارتے وقت کی دعا پڑنا 9. میت کو سیدھی کروٹ لٹانا یا مو قبلے کی طرف کرنا اور کفن کی بندش کھول دینا میت لانے سے پہلے ہی قبر میں نرم مٹی یا ریتے کا تکیہ سا بنا لینا چاہیے اور اس پر ٹیک لگا کر میت کو سیدھی کروٹ لٹائیں یہ نہ ہو سکے تو چہرہ بہ آسانی جتنا ہو سکے قبلہ رخ کر دیں 10. بعد دفن سرحانے کی طرف سے تین بار مٹی ڈالنا پہلی بار دوسری بار اور تیسری بار نمبر گیارہ قبر اوٹ کے کوہان کی طرح ڈال والی بنانا اور اچائی ایک بالشت یا کچھ زیادہ رکھنا 12. بعد دفن قبر پر پانی چھڑکنا 13. قبر پر پھول ڈالنا کہ جب تک تر رہیں گے تصویح کریں گے اور میت کا دل بھیلے گا 14. دفن کے بعد سے رہنے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات الف لا میم تا مفلحون تک اور قدموں کی طرف آخری رکوع کی آیات آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھنا 15. قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر تین مرتبہ یوں کہے یا زمزم رضا اتاری بن نور جہان یا زمزم رضا اتاری بن نور جہان اذکر ما خرجتا من الدنیا شہادتا لا الہ الا اللہ و ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللَّهِ رَبَّمْ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَمْ وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیم وَبِالْقُرْآنِ اِمَامًا سولہ دعاو عیسالِ سواب کرنا سترہ قبر کے سرحانے قبلہ روح کھڑے ہو کر اذان دینا امیر علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تدفین کے بعد اس طرح اعلان کیجئے عاشقان الرسول متوجہ ہوں انشاء اللہ عز و جل اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے پھر اذان دی جائے گی اس کا جواب دیجئے پھر دعا مانگی جائے گی مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے مردود شیطان قبر میں بھیکانے کی کوشش کرتا ہے جب میت سے سوال ہوتا ہے مرربو کا یعنی تیرا رب کون ہے تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کر کہتا ہے کہہ دے کہ یہ میرا رب ہے ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے اذان سے رحمت نازل ہوتی میت کا غم ختم ہوتا اس کی گھبراہت دور ہوتی آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں موسیقی 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 صلو علی الحبیب صلو علی محمد ہمارے سلسلے میں ہم ہر عنوان کے تحت جو امیر آل سنت کی مدنی وسیعتیں آتی ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں امیر آل سنت کی مدنی وسیعت نمبر تین قبر کا سائز وغیرہ سنت کے مطابق ہو اور لحد بنائے کے سنت ہے مدنی وسیعت نمبر چار اندرونی قبر دیوار وغیرہ کچھی مٹی کی ہو آگ کی پکی ہوئی ایٹیں استعمال نہ کی جائیں اگر اندر میں پکی ہوئی ایٹ کی دیواریں ضروری ہوں تو اندرونی حصہ مٹی کے گارے سے اچھی طرح لیپ دیا جائے ہمارے عام طور پر جو پکی ایٹیں ہوتی ہیں وہ بنائی جاتی ہیں قبرستان میں یہ ایسی زمین میں قبر ہے جہاں پر ہم نے کوئی پکی ایٹیں وغیرہ نہیں بنائی ہے اس کو صرف کھودا ہے ایسی زمین ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر پکی ایٹوں کی واقعی ضرورت پڑتی ہے تو ایٹیں لگانے کے بعد اس پر لپائی کی جائے گی امیر علیہ السلط کے مدنی وسیجت نمبر پانچ ممکن ہو تو اندرونی تختوں پر یاسین شریف صورت الملک وغیرہ پڑھ کر دم کر دیا جائے مدنی وسیجت نمبر بیس چہرے کی طرف دیوار قبلہ میں تاک بنا کر اس میں کسی پابند سلط اسلائی بھائی کے ہاتھ کا لکھا ہوا اہد نامہ نقش نارن شریف سبز گمبر شریف کا نقشہ شجرہ شریف نقش حرکارہ وغیرہ تبرکات رکھیے اہد نامہ مکتبت المدینہ سے حدیتاً آسل کیا جا سکتا ہے مدنی وسیجت نمبر اکیس جنت الوقی میں اگر جگہ مل جائے تو زہر قسمت ورنہ کسی ولی جلہ کے قرب میں یہ بھی نہ ہو سکے تو جہاں اسلامی بھائی چاہے سپردے خاک کرے مگر جائے غصب پر دفن نہ کرے کہ حرام ہے قبضے کی جگہ پر دفن نہ کیا جائے مزید تفصیل جاننے کے لیے مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب تجیز و تقفیر کا طریقہ صفحہ 127 تا 132 127.2.132 اردو پڑھ لیجئے امیرہ علیہ السلط کی مدنی وسیعت نمبر 22 قبر پر ادان دیجئے مزید مدنی پھول حصفے ضرورت دو یا تین اور بہتر یہ کہ قوی اور نیک آدمی قبر میں اترے عورت کی میت محارم اتاریں یعنی وہ جن سے اس عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام تھا جیسے بھائی بیٹا باپ وغیرہ یہ نہ ہو تو دیگر رشتے دار یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگاروں سے اتروائیں قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھیں بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ بعد دفن قبر پر پانی چھڑکنا مسمون ہے اس کے علاوہ بار میں پودے وغیرہ کو پانی دینے کی غرض سے چھڑکے تو جائز ہے بعض لوگ اپنے عزیز کی قبر پر بلا مقصد صحیح محض رسمی طور پر پانی چھڑکتے ہیں یہ ناجائز اور اسراف ہے شجرہ یا آدنامہ قبر میں رکھنا جائز ہے اور بہتر یہ کہ میت کے موہ کے سامنے قبلے کی طرف تاک کھوٹ کر اس میں رکھیں بلکہ در مختار میں کفل پر اہدنامہ لکھنے کو جائز کا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سے مغفرت کی امید ہے اور میت کے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے ایک شخص نے اس کی وسیعت کی تھی انتقال کے بعد سینہ اور پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھ دی گئی پھر کسی نے انہیں خواب میں دیکھا حال پوچھا کہا جب میں قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے فرشتوں نے جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی کہا تو عذاب سے بچ گیا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھے اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر گورکن قبر میں تاک کی ترقیب نہ بنائے تو یہ تبرکات کفن کے اوپر رکھ سکتے ہیں امیرہ علیہ السنت کی مدنی وسیعت نمبر تیس ذہے نصیب کوئی صحیح صاحب تلقین فرما دے حدیث پاک میں ہے جب تمہارا مسلمان بھائی مرے اس کو مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سرحانے کھڑا ہو کر کہے یا فلا ابن فلانہ وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا پھر کہے یا فلا ابن فلانہ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا پھر کہے یا فلا ابن فلانہ وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے مگر اس کے کہنے کی قبر نہیں ہوتی پھر کہیں منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں جس سے لوگ اس کی حجت سکھا چکے اس پر کسی نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو فرمایا تو حبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف نسبت کرے امیر آل سنت کی وسیعت نمبر نو کفن اگر آب زمزم یا آب مدینہ بلکہ دونوں سے ترکیا ہوا ہو تو سعادت ہے کاش کوئی سید صاحب سر پر سبز امام شریف سجا دیں مدنی وسیعت نامہ صفحہ نمبر چار حاشیہ نمبر ایک صرف علماء مشایخ کو با امامہ دفن کیا جا سکتا ہے عام لوگوں کی میت کو معا امامہ دفنانہ منع ہے امیر آل سنت کی مدنی وسیعت نمبر انیس ذہن نصیب سعادت کرام اپنے رحمت بھرے ہاتھوں قبر میں اتار کر ارحم الرحمن کے سپرت کریں مدنی وسیعت نمبر ڈبل بارہ ہو سکے تو میرے اہل محبت میری تدفین کے بعد بارہ روز تک یہ نہ ہو سکے تو کم از کم بارہ گھنٹے ہی سہی میری قبر پر حلقہ کیے رہیں اور ذکر و درود اور تلاوت و ناچ سے میرا دل بھیلاتے رہیں انشاءاللہ عز وجل نئی جگہ میں دل لگی جائے گا اس دوران بھی اور ہمیشہ نماز با جماعت کا احتمام رکھیں مفتی دعوت اسلامی کی جب قبر کھلی کیا ہوا آئیے مدنی گل دفستہ دیکھتے ہیں مرد کلندر اور ایک زبردد اسلامی بھائی تھے آئیے اس ان مناظر کو ایک بار دیکھتے ہیں اور مجھے بس باروں بھائی کے خطر پڑی ہوتے ہیں مجھے خطرہ گانا مخطرہ جہاں جب نے مگرانا پر حسن کیا کہ درسل سے درہانی آیا ہے کہ بھی سے محبت بکتا ہے جبیم علی نہیں غوطی دہ ملان ہی ہوتا ملان ہی ہوتا ہے آمین 25 جولائی سن 2009 باب المدینہ کراچی پاکستان میں شدید بارشیں ہوئی باب المدینہ میں زبردت بارشیں ہوئی کہتے ہیں کہ پچھلے کئی ریکارڈ ٹوٹے ہی اس بارشوں سے اس بارش میں مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزار شریف کا بارش کی ویعہ سے شکستہ ہو گئی اور ایک حصہ جو تھا وہ زمین میں ان کی مزار شریف میں داخل ہو گیا قبر کی مرمت کے متعلق جو حکم شریف تھا ہم نے وہ حاصل کیا ہمارے مفتیانے کرام نے ہماری رہنمائی کی کہ پوزشن یہ ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی اندر جائے تو پھر ہمارا حافظ مشورہ ہوا کہ شہزادہ اتار کو عرض کرتے ہیں کہ وہ جائیں اور وہ دیکھیں تو جیسا کہ آپ ابھی یہ دیکھئے یہ مزار شریف کے قطبہ ہے یہ اوپر جیسے کہ یہ پہلے جنگلہ رکھ دیا تھا کیونکہ وہ جو شکستہ آل تھا پھر ہم نے جنگلہ ہٹایا جب جنگلہ ہٹایا تو اب یہ دیکھئے کہ یہ آپ کو ہال نظر آئے گا یہ ہال ہے یہ نیچے گر چکی تھی سیل شہزادہ عبید رضا جب مزار شریف میں گئے جیسا ابھی آپ دیکھیں گے یہ شہزادہ مزار شریف میں تو انہوں نے جب یہ سارا حال دیکھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو سیلے ہیں یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہیں لیکن مزار شریف سے جسم نکالنے کی حاجت نہیں ہے جسم اندر رہتے ہوئے بھی سیل تبدیل ہو جائے تو یہ معاملہ درست ہو جائے گا تو پھر ہمیں دوبارہ شریف انہوں نے یہی فرمایا کہ جو شہزادہ اندر رہے ہیں اندری رہے ہیں کسی اور کو اندر نہ بھیجا جائے شہزادہ سے پھر ہم نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا تو شہزادہ بتا رہے ہیں کیا دیکھا انہوں نے جی کیا فرما رہے ہیں رضا بھائی چہرہ شریف قبلہ ہوئے سبحان اللہ شہزادہ فرما رہے ہیں کہ چہرہ شریف قبلہ ہوئے امامہ شریف پیشانہ مبارک آتی ہے پیشانہ مبارک ہے کہ اس طرح امامہ شریف اور ہلکی ہلکی جائے میں بنتے زلفوں باتے جو بنتے ہیں وہ شہزادہ دیکھ رہے ہیں یہ مزار شریف کا منظر ہے یہ شہزادہ ہیں اور یہ اب اندر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو نشان یہ امامہ شریف یہ زلف شریف بال اور یہ پیشانی ہے جو کیمرے میں بند کیا گیا اور اس کو باقاعدہ وہاں جو ہزار اسلام بھائی جمع تھے وہ اسکرین پر دیکھ رہے تھے یہ دیکھیں سائیڈ میں یہ دیکھیں یہ اسکرین پر ایک شخص نظر آ رہے ہیں جو دکھا رہے ہیں کہ یہ پیشان نظر یہ دیکھئے یہ اسلام بھائی اشارہ کر رہے ہیں ان کو اسکرین پر باقاعدہ مفتی فاروق کی پیشانی نظر آ رہی ہے اب یہ منظر کیمرے میں جس طرح مطلب کے محفوظ ہو سکا آجی رضا ماشاءاللہ جتنا لے سکے تو انہوں نے لیا لیکن رضا بھائی نے بھی خود فرمایا کہ جو چمکتی دمکتی پیشانی میں نے دیکھی تھی وہ کیمرے میں بھی نہیں آئی سارے تین سال کے بعد الحمدللہ مزا شریف میں ان کا ماما چیرہ ہاتھ سب کچھ دیکھنے والوں نے دیکھا اور جو ہمارے کیمرے نے بند کیا وہ بھی آپ نے بھی مدنی چینل پر دیکھا ایسی تحریک جس میں ایسی باہر آتی ہوں کہ ہمیں شامل نہیں ہو جانا چاہیے اس کے مدنی کام اور ایسا سلسلہ جس میں عمیل سنت کی گلامی سے ہمیں عالی حضرت کا دامن ملتا ہے گوست پاک کا دامن ملتا ہے ایسے سلسلے میں داخل ہونا چاہیے ایسی تحریک کا کام کرنا چاہیے اور کرتے رہنے میں ہی الحمدللہ دنیا آخرت کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جاتی تو تباہ اصطابع مدنی ماحول سے بہبستہ ہو جائیں دعوت اسلامی پر اللہ کا بہت قرم ہے جبی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا جبی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن ملہ نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن ملہ نہیں ہوتا جب ہی میلی نہیں گھوٹی دہن ملہ نہیں ہوتا جب ہی میلی نہیں گھوٹی دہن ملہ نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن ملہ تاثرات ارشاد فرمائے بس تاثرات کیا ہوں گے یہ تو ایک دم ایمان روشن ہو گیا ہماری ایمان روشن ہو گیا ہمارے مرشد کا کرم ہیں اللہ کے ولی وہ حیاتی رہتے ہیں الحمدللہ یہ بہا رہے ہیں جب آنکھیں ہوں دیکھ ہی بہا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا چاہیے مزید تفصیلات جاننے کے لئے مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب تجہیز و تقفین کا طریقہ صفحہ ایک سو تئیس تا ایک سو سنتالیس ون ٹوینٹی ٹو ون فورٹی سیون اردو پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دوگس کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا